آج ہم تھوڑی در کے لئے اس کو باہر نکال کرتے ہیں اس پنویسے ادھر کھڑے کی طرف جا رہا ہے ہونے بھی نہیں اس پنویسے کھڑے کی طرف جا رہا ہے اس پنویسے کھڑے کی طرف جا رہا ہے اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں سب کی گئے یہ دیکھیں ہمارے چھوٹے چودے جو بچ گئے تھے ماشاءاللہ اب یہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی گروت ویسے نہیں ہو رہی جیسے بڑے چودوں کی ہوئی ہے کچھ یہ ڈرب ہو جلدی جاتے ہیں ایک دفعہ آسا ہو چکا ہے ان کے ساتھ تو کوئی بھی بڑا جانور یا ویسے بھی کوئی پریندہ چھوٹا بھی اوپر سے گزرتا ہے تو یہ باگ جاتے ہیں لیکن پھل حال ماشاءاللہ ٹھیک ہیں اپنی ایج کے حساب سے اب ان کے پرنگ ویرا نکل آئے ہیں لیکن یہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہے ویسے جیسے ہمارے بڑے چودے تھے کیونکہ ان کو تھوڑا سا ایک وہ جھٹکا بھی لگا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ بلکل تھوڑی زیادہ میں رہ گئے ہیں چار ہیں سارے تو پھر بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہیں دیکھتے ہیں ان کے گروس کیسی ہوتی ہے ان کو باہر نکالتے ہیں لیکن جیسے بڑے چودے تھے جب وہ اتنے سے تھے وہ کافی دور تک باگتے تھے پوری چھت پر کھیلتے تھے لیکن یہ ابھی تھوڑی اسی جگہ پر رہتے ہیں وہ بار بار چھپنے کی جگہ رونتے ہیں آہستہ آہستہ ان کو بھی عادت ہو جائے گی یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ مرہ مرکہ کافی غصے میں آئے ہیں بچارہ اندر تڑا رہتا ہے تو آج ہم تھوڑی دیر کے لئے اس کو باہر نکالتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھتے ہیں جاتا کی دیر ہے واپس پنے ویسے خودے کی درہ جا رہا ہے وہ نبینے نبینے موسیقی موسیقی اس کا بسنا چلے جائے تو خودہ توڑ کے باہر نکھنا ہے آج اس کو چھوڑ دیا ایسے دونوں ملکو کو کٹھے نہیں چھوڑیں گے دوستو اب ہم اپنے گولگی ملکیوں کے کیج میں آگئے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کل ہم نے چپ سے ڈامیتی زیروں نہ بس کے وہ کچنی انہوں نے کھائی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی کھائی ہے اور بکھیری بھی ہے نیچے وہ آج تاہی تو اٹھا لیتی ہیں خودی نیچے سے بھی لیکن یہ ہے کہ پہلے سے کتنی کل ڈالی تھی اس سے کافی کم ہو گئی ہے مطلب کھائی ہے انہوں نے تو یہ ایک اچھی چیز ہے ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ نہیں کھاتی ہیں بلکل تھوڑی تھوڑی کر کے کھاتی ہیں اسے ان کا پوٹا بھی ٹھیک رہتا ہے کھایا بھی یہ حدم ہوتا ہے اور دوسرا کیلشیم کی کمی بھی پوری ہوتی ہے یہ دیکھیں ہی ماری مرگیاں ماشاءاللہ کے سامنے ہیں سب اچھی ہیں گروت اچھی ہیں یہ پٹھیاں نہیں تھی میں نے تو ماشاءاللہ سب ہی انڈے دے رہی ہیں ان کی ہائٹ ان کی ہیلتھ سب آپ کے سامنے ہیں یہی چیزیں میں رزانہ دیتا ہوں جو آپ کو بتا رہا ہوں مکس دانا اور یہ پانی جس میں کبھی ایک بار میڈیسن بھی مکس کرتا ہوں میں ہفتے میں دو ہفتوں میں ایک بار اور ہر مینے کے شروع میں ان کو رانی کھیتی گولیوں والا پانی دیتا ہوں اب جو بڑی ہیں ان کو میں وہ ملٹی بیٹامنز نہیں دیتا وہ ان کی شراغ سے ان کو ملتا رہتا ہے اور دوسرا یہ یہ تو میں لازمی رکھتا ہوں ابو جب سے مروگیوں کا وہ انڈوں کا مطلع بنا تھا اس کے بعد سے میں یہ ویرو نمبر چپس وائٹ کلر کی یہ میں لازمی رکھتا ہوں تو جلو دنس لو دیکھتے ہیں آج کوئی انڈا ہے اندر یا نہیں پانی تو میں نے ان کو دے دیا تھا اب ان کو فیڈ دیتے ہیں اور ساتھ چیک کرتے ہیں کوئی انڈا ہے یا نہیں یہ دیکھیں مسرس ابھی اندر پہنچ چکی ہیں میں کوئی فتہ ہے کہ پانے کے بعد اب کھانے کی باریاں ہوگی یہ دوبارہ پر کلاتا ہوں اور اکثر شام کو اثر کے بعد ہی ہوتے ہیں اور اکثر شام کو اثر کے بعد ہی ہوتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ نیچے چھوٹے پرندے کے انڈے کے کھول پڑا ہوئے ہیں اور اوپر یہ اچھی کاؤٹر لگا ہے اس کے اوپر یہ پینکیں پڑے ہوئے ہیں چاہے اس کے اوپر کوئی پرندہ ہوئے ہیں اپنے بچے نکالے ہوں یہ دفعہ موپر چڑھ کے دیکھتے ہیں یہ پرندہ کو کوئی نہیں کنڈا بڑھا ہے کیا بچے ہیں اس نے نائے سے گونسٹو بڑھا ہوگا اس سے ہلے ہونڈا اٹھا ہلا کہیں اب کو اچھوٹا ہلا کہیں جی بہتا ہے یا بھی ویٹ کرتے ہیں اگر کوئی پرندہ اگر کوئی پرندہ جائے اگر کوئی پرندہ اٹھائے بہتا ہے اٹھوٹا ہے دوستو اب ہم اپنے بڑے کیلزوں کے پاس آگئے ہیں پانی میں نے رکھ دیا تھا کھانا آج میں نے ان کا بھی نہیں کھانے کیونکہ بھی پڑا ہوا تھا میں نے کہا یہ ختم کر لیں اور ابھی پوٹے بھی ان کے اتنے خات نہیں بڑے شاید یہ جو پڑا ہوئے بھی یہ نہ کھاتے ہو سہی سے چلے ہم ان کے خراب دوبائے رکھ دیں گے واپس یہاں تو میں سوچ رہا ہے یہ بلکنے ختم کر دیکھتے ہیں چلے کچھ نہیں اگر یہ نہیں کھائیں گے تو ہم بڑے گیا لوگوں کو ڈال دیں گے وہ کھا لیں گے چیز ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ اور یہ دیکھیں اس کے اندر بھی تھوڑی تھوڑی تنچے ماری ہوں یہ انہوں نے لیکن بہت زیادہ نہیں کھائے انہوں نے بھی یہ چھوڑا چھوڑے کھاتے ہیں اور یہ ہی انہیں کے لئے بہت فائلے کی جیز ہے دوستو میں نا چیزوں کے لئے لے آئے ہوں فیل اب دیکھتے ہیں اس کو یہ کھاتے ہیں کہ نہ دوستو وہ جو ہم نے آج انڈا دیکھتا ہے ایک انڈا توٹ گیا ہے لیکن نیچے اس کا وہ جو اندر کا ہوتا ہے زردی اور سفیدی وہ وہاں کہیں نظر نہیں ہے میں اس لئے سمجھ رہا تھا کہ شاید اس میں سے کوئی جانور ہے چھوڑا ہو تو لہٰذا میں نے اس لئے دیکھا کہ شاید اوپر کوئی جانور بیٹھا ہو بچہ ہو کسی کا آج میں بار بار دیکھتا رہوں گا اگر اس کی انڈے کے پاس اس کی جو ماں ہے وہ آتی ہے تو ہم اس کو انڈے کو نہیں چھیڑیں گے اگر وہاں کوئی بھی پرندہ نہ آیا تو کل سرگو ہم مجھ کو اٹھا کے اپنے مشین کے اندر رکھ لیں گے پھر دیکھتے ہیں کونسا بچہ نکلتا ہے تو ابھی یہ فیل کے پاس نہیں آ رہے ہو سکتا ہے ان کا پیڑ برا ہو یہ در اگر پھر رہے ہیں چلیں فیل بھی ہم نے ڈال دیا فیل جن کے تو جس کا دل ہوگا پھر جب ہوک لگے گی کھا لیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو اچھے لگی ہوگی تو کل ملتے ہیں نئی ویڈیو میں مجھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ